دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل جنگل کی دنیا میں شیر، چیتا اور دوسری جنگلی بلیوں کا دب دبا کم کر ایسے شکاری نے اپنا رواب بنا لیا ہے جسے دیکھتے ہیں شکار اپنا راستہ خود بدل لیتے ہیں؟ کیوں سبھی جانور سے اتنا خوف کھاتے ہیں؟ کیا ہوگا جب اس کھونخار شکاری کا سامنا پائیتھن مہارات سے ہوگا؟ کیا یہ پائیتھن کے سامنے ٹھک پائے گا؟ کیا ہوگا جب کانٹے دار شکاری ہیج ہوگ سامنے آ کر اس پر حملے کی بوچھار کرے گا؟ اگر آپ اس مزیدار ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں دوستو اس جان لیوہ شکاری کا نام ہے ہنی بیزر جو آج اپنے حملوں کا خطرناک منظر دکھانے والا ہے اور اپنے حملوں سے جانوروں کو حال سے بے حال کرنے کی تیاری میں ہے نمبر ایک ہنی بیزر بوسز لیپرڈ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہنی بیزر اور تین دوے کے بیچ ہوئی فائٹ یہاں تین دوے نے ہنی بیزر کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا ہے اور اب بس تیاری ہے تو اسے نپٹانے کی لیکن ایسے کیسے ہنی بیزر اس کا نوالہ بن جاتا یہ بھی اس سے بچنے کیلئے خوب ہاتھ پیر فیکتا ہے پر بیچارہ تین دوے کے چنگل سے باہر نہیں نکل پاتا کیونکہ بھائی تین دوے نے اس کا موہ جو دبوچ رکھا تھا تھوڑی دیر تک ہی اپنے پینے خونخار دانت اس کی گردن پر گڑائے رکھتا ہے اور پھر اسے لے کر چلتا بنتا ہے آج تو بھائی تین دوے بھائی صاحب کو مزے ہی آگئے آخر اتنا ٹسٹی پکوان جو ہاتھ لگا ہے یہاں تو بھائی ہنی بیزر نے گھانسوں کے بیچ اپنا فرینچ فرائز میرا مطلب پائیتھن کو تار لیا ہے اور فٹاک سے اس کے پاس چلا آتا ہے اس پائیتھن کی تو بھائی انرجی بجی ہوئی تھی اس لئے بیچارہ مو لٹکائے شانتی کمار بنا ہوا تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ ہنی بیزر اس کی پونچ کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور یہ پائیتھن بس مون برت رکھ کر بیٹھا رہتا ہے چلیے اب آپ کو مول ساپ اور ہنی بیزر کا زالیمانہ انداز دکھاتے ہیں یہاں مول ساپ صبح صبح اپنے گھر سے ناشتے کو لینے کے لیے باہر نکلاتا اور جیسے ہی یہ اپنی آنکھیں جوم کرتا ہے تو اسے پاس میں ہی ایک ہنی بیزر دکھائی دیتا ہے اب بھائی تھوڑا صحت کا بھی خیال رکھنا تھا اس لیے یہ ساپ بنا سوچے سمجھے کشتی لڑنے چل دیتا ہے ہنی بیزر بھی کہاں اس زہریلے شکاری کو جندہ چھوڑنے والا تھا اسے دیکھتے ہی یہ بھی میدان میں کود پڑتا ہے اور دونوں کے بیچ مارا ماری شروع ہو جاتی ہے پہلے تو یہ ساپ ہنی بیزر کے سر پر حملے کرتا ہے لیکن پھر ہنی بیزر کا گزہ دیکھ کے یہ شانتی سے یہاں سے خسک لیتا ہے پر ہنی بیزر اس کو دبوچ لیتا ہے اور موں میں رکھ لیتا ہے حالانکہ یہ ساپ اس کے سامنے بڑا گڑ گڑاتا ہے لیکن یہ ہنی بیزر تو اسے لپک کر کھانے لگتا ہے اب باری ہے وائپر سنیک کی یہ ساپ سب سے زیادہ خطرنات مانا جاتا ہے یہاں رات کے سمجھ میں وائپر سنیک اپنے علاقے میں گھوم رہا تھا میں دوسری طرف ہنی بیزر بھی چوکی داری کرنے نکلا تھا بس فرکیا تھا دونوں کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے اور ہنی بیزر پچھلی بار کی طرح اس ساپ کو اپنے بھوجن کی تھالی میں ایڈ کرنے کی سوچتا ہے پر اس کا نام وائپر ہے ایسے آسانی سے اسے کوئی نہیں مار سکتا اس لئے یہ ہنی بیزر بھی کافی دیر تک اس کے آس پاس چکر لگاتا رہتا ہے اور آخر کار بڑی محنت مشکت کے بعد یہ ہنی بیزر اس پر اپنے دانت گڑا ہی دیتا ہے اور اس پر بینہ سوس ڈالے ہی اسے پکوڑوں کی طرح کچھا چبا جاتا ہے لیکن پھر آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ جب یہ ہنی بیزر اپنے شکار کے ساتھ خود بھی اس دنیا سے الویدہ ہو جاتا ہے دیکھ لیا نا وائپر کا جلوہ لیکن پتا نہیں پھر ہنی بیزر کے اندر کون سی شکتی جاگتی ہے کہ ایک دم سے زندہ ہو جاتا ہے اور اس وائپر کا کام نپٹا دیتا ہے تو بھائی اس کو تو 21 توپوں کی سلامی ملنی ہی چاہیے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے حملے کی طرف یہاں تو بھائی کو زیادہ ہی چپکا چپکی چل رہی ہے یہاں اس اجگر نے ہنی بیزر کے اوپر اپنے فندے ڈال رکھے ہیں اور وہیں ہنی بیزر کا زور بھی کچھ کم رہی ہیں یہ گرفت میں ہوتے ہوئے بھی اسے نپٹانے کے جگار میں لگا پڑا ہے حالانکہ پائیتھن وزن اور طاقت میں ہنی بیزر سے کافی زیادہ ہے لیکن ہنی بیزر جس کو اپنا شکار بنانے کی ٹھان لیتا ہے اسے ٹپکا کر ہی دم لیتا ہے اس لیے کافی دیر تک دونوں کے بیچ اکھاڑا چلتا رہتا ہے لیکن پھر جیت ہر بار کی طرح ہنی بیزر کی ہی ہوتی ہے ابھی گاؤں بسا نہیں کہ لٹیرے پہلے آ گئے اس یمی یمی ٹیسٹی لنچ کو دیکھ کر پہلے تو ایک جیکل کی نیت خراب ہوتی ہے اور پھر اس کا دوسرا ساتھی بھی یہاں آ دھمکتا ہے لیکن ان میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں پڑتی کہ ہنی بیزر کے لنچ پر ہاتھ مار دے اس لیے یہ کھڑے رہ کر شانتی سے اسے گھورتے رہتے ہیں لیکن جب زیادہ ہی رہا نہیں جاتا تب یہ دونوں پلان بنا کر جلدی سے اس پائیتن پر حملہ کر دیتے ہیں پر بیچارے کی کوشش رنگ نہیں لاتی اور یہ خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں اور ہنی بیزر ان کی ناک کے نیچے سے پائیتن کو کھیچ کر لے جاتا ہے نمبر تری چلی اب مقابلہ ہے ہنی بیزر اور سوتو رام کے بیچ یہ ہنی بیزر تو بھائی جنگل کا بو شیطان ہے جسے دیکھتے ہی ہر شکار اپنا رستہ بدل لیتا ہے اس کے صرف حملے ہی خطرناک نہیں ہوتے بلکہ اس کی چال اور سمجھداری بھی شکاری کو مار گرانے کے لیے کافی ہوتی ہے یہاں اس ہنی بیزر نے کچھوے کو ایسے تار لیا ہے جیسے کہ یہ اس کو نشانہ بنا کر ہی مانے گا اس کی پتھر جیسے پیٹ پر اپنی محنت ویشت نہیں کرتا بلکہ سیدھا اس کے موہ پر حملہ کرتا ہے اور کچھوے کے اندر کا سارا مال پانی باہر کھیچ لے آتا ہے اور مجھے سے بیٹھ کر سواد لے کر کھاتا ہے نمبر فور ہنی بیز بوسز ہنی بیزر اب بھائی ہنی بیزر زہریلے خطرناک مسالوں کو کھانا کھا کھا کر پک گیا ہے اس لئے آج یہ صبح صبح پیڑ سے کود کر اپنے لیے کچھ میٹھے کی تلاس میں نکل پڑا ہے اور تب اس کی نظر مدومکیوں کے علاقے پر پڑتی ہے اب میٹھی میٹھی مدومکیاں اور ان کے شرہد کو دیکھ کر اس کے موہ سے بھی لار ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھائی صاحب چل دیتے ہیں اپنا موہ میٹھا کرنے لیکن جیسے ہی اپنا موہ پیڑوں کے اندر ڈالتے ہیں ویسے ہی مدومکیاں ان پر آکرمن کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ایسا کاٹتی ہیں کہ بس ہانی بیزر کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور یہ یہاں سے منٹ بر میں نو دو ہی گیارہ ہو جاتا ہے لیکن وہ تو قسمت اچھی تھی اسے باہر کی ایک شہد کے ٹکڑے پر مدومکیاں لپٹی بیٹری دیکھ جاتی ہیں اور پھر بیچارے کو انہی سے کام چلانا پڑتا ہے چلیے اب دیکھتے ہیں اپنا اگلا مقابلہ جس میں ایک طرف ہے جنگل کا جان لیوہ شکاری ہنی بیزر اور دوسری طرف ہے کانٹے دار کلاری ہیج آگ ابھی ابھی ہیج آگ کی گوڈ ماننگ ہوئی ہے اور بھائی پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے کود رہے تھے اس لئے یہ بھائی زہاب جنگل میں نکل پڑتے ہیں اپنا شکار تلاست کرنے ابھی صبح کا سمیہ تھا اس لئے میدان میں کوئی آیا نہیں تھا اس لئے اکیلا ہنی بیزر ہی گومتا رہا پر تھوڑی ہی دیر بعد جنگل میں کانٹے دار شکار ہیج ہاگ کی نظروں میں آیا بس پھر کیا تھا ہنی بیزر چل دیتا ہے ہیج ہاگ سے اپنی بھوک شاند کرنے یہ ہنی بیزر بہت ہی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آج تو یہ میرا نوالا بن جائے لیکن ہیج ہاگ اس کے ہاتھ نہیں لگتا اور اس کی فائٹنگ کے لاشٹ میں دیکھیں ہنی بیزر کو کیا توفہ ملتا ہے لو بھائی لگ گئے نائل نمبر سیون ہنی بیزر بوسز سکاوپین ہنی بیزر کے سامنے چھوٹو سا شکار ہو یا وشال ہاں تھی شکار معصوم ہو یا خوخار یہ ہنی بیزر سب کو ٹپکانی کے جگار میں لگا رہتا ہے جیسے یہاں ایک بچو راجہ اپنے بل سے نکل کر باہر کا ذرا نظارہ دیکھنے آئے تھے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بچو کتنا جان لیوہ اور جہریلا ہوتا ہے جس کے پاس آپ پہنچ جائیں وہیں اپنی آخری سانسے لینے لگتا ہے لیکن ہنی بیزر کو کیسا خوف وہ تو بے خوف ہو کر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ بڑا ہی شاتر شکاری ہے یہ بچو کی پونچ پر ہاتھ مارنے کی بجائے اس کے مو کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچو کی پونچ میں زندگی ختم کرنے کا انجیکشن ہے اور یہ ایسے ہی چلا کے دکھاتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر مو کے راستے تک لے جاتا ہے اور آخر میں اسے بچاٹ چاٹ کر فرنچ فرائز کی طرح ساف کر جاتا ہے دوستو آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو ویسے آپ کو کون ساملہ سب سے خطرناک لگا کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں موسیقی